اسلام علیکم چل رہا ہے کس سے یہ لڑ رہا ہے کس سے کنٹرورسی کر رہا ہے آپ سب بھی کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ حاجرہ کون تھی حاجرہ کون ہے اور کس سے اس کا پنگا چل رہا ہے اچھا سب سے پہلی بات تو اس نے یہ بولا کہ آنا ہے تو تم کود آؤ اور جواب دو دوسروں کی کیوں دھمکیاں دیتی ہو دوسروں کو سکایت کر دوں گی دوسروں کو مطلب حوالہ دے کے دھمکیاں دیتی ہو تو وہ دوسرا کون ہو سکتا ہے وہ ہے پٹارا جس کی اس کو دھمکیاں ملتی ہے کہ اس کو تمہاری شکایت کر دیں گے وہ آ کے تمہیں کچھ نہ کچھ ایسا کر دیں گی کہ پھر تمہیں لوگ دیکھیں گے نہیں پھر تمہیں لوگ پوچھیں گے نہیں یہ ساری باتیں لوگ تمہیں ٹرول کریں گے لوگ تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے ہے نا یہی سارا دھار ہے اسی لئے تو آج تک کیا آپ لوگوں نے سنا کہ پٹارا نے ایک لفظ بھی بولی ہوگی اس کی شادی کے لئے یا فاطمہ کے فیور میں یا فاطمہ کے خلاف اس کے فیور میں یا اس کے خلاف ایک لفظ بھی بولی ہوگی نہیں نا الٹا دونوں ماں بیٹی جا کے مل کے آئے گفٹ دیکھ کے آئے دعائیں دیکھ کے آئے بھائی کیوں کیونکہ یہ بلیک میلر ہے یہ بلکل بھی نہیں بول سکتی اس کے خلاف اس کو اچھے سے پتہ ہے کہ میں اگر ڈیڈی کے خلاف بولوں گی تو ڈیڈی اس کی ساری سچائی لاکھیں وائٹی پہ رکھ دیں گا جیسے کہ یہ کس کس کا دوز بھائی رشتے دار نہیں بنا لیکن دیکھو وقت آنے پہ یہ ان کو پلٹ کے وار جرور کرتا ہے یہ آکے ان کی سچائیاں بول دیتا ہے یا آکے ان کا سج بتا دیتا ہے تو یہ ساری باتیں دیکھتی ہے پٹہ رہا کو کہ پھر اگر میں بولوں گی تو پھر میرے بھی خلاف ہو جائیں گا میری سچائیاں لاکھیں رکھ دیں گا اس کے ہر چھوٹے بڑے ہر ایک گناہ کا یہ ساتھی ہے لوگوں سے ملوانا لوگوں سے ڈیل کروانا ایک طرف سے جو میں اس کو دلہ بولتی ہوں میں ایسے ہی نہیں بولتی ہوں یہ ہے اس کا دلہ یہ اس کی دلالی کرتا رہا ہے اور میٹ اپ کروانے کے لیے بات کرتا ہے میٹ اپ کروانے کے لیے نمبر لیتا ہے میٹ اپ کروانے کے لیے جگہ چنتا ہے یہ سب تو آپ نے بھی سنے ہوئیں گے پٹہ رہا کہ خود کے موں سے اس کے موں سے تو وہ صرف میٹ اپ کے حد تلق کے نہیں ہے دلال وہ ایکشٹرہ دلال بھی ہے ہوتلوں میں کس کے ساتھ کتنے بجے کب سونے جانا ہے کتنے میں ڈیل کرنا ہے کتنا نہیں کرنا ہے پیسے کا لین دین اور سارا کچھ یہ خود کرتا تھا اور آج نہیں تو کل یہ باتیں بھی سامنے آئیں گی آپ لوگ ٹینشن مت لو پتہ ہے کیوں کیونکہ یہ بندہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا جب پیسوں کے لیے یہ اپنی ماں بہین کے کپڑے اتار سکتا ہے تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ کسی کا بھائی کسی کا بھانجا کسی کا دوست ہو سکتا ہے یہ جو چھمیاں آج کل اتنا ہوا میں اوڑ رہی ہے اس کو یہ سوچنا چھئے یہ اپنی پہلی بیوی کا نہیں ہوا دوسری بیوی کا نہیں ہوا بچوں کا نہیں ہوا تو تیرا ہو جائیں گا تو سب بس وہ بولتے گلت فہمی میں جی رہے ہیں ان کی گلت فہمی یہ خود دور کریں گا یہ خود آکے ان کے موہ پر چپیڑے لگائیں گا تو ان کی گلت فہمیاں دور ہو جائیں گی کہ یہ کسی کا سگا نہیں یہ بات تو کلیر ہو گئی دوسری بات اس نے آکے جو آج کل اس کا فڈہ چل رہا ہے آپ لوگوں کو فتہ ہی ہے افغانڈو سے تو اس نے اس کو دھمکیاں دیا ہے کہ میں اب بتاؤں گا کہ حاجرہ کون تھی تو آپ لوگ خود بولو کہ حاجرہ کون تھی میں بتاؤں گا دوسرا حاجرہ اس کو دھمکیاں دے رہی ہے کہ میں تمہاری شکایت کروں گی منس کے پٹارہ کو سارا کچھ پتہ تھا کہ حاجرہ کون ہے ہے نا کیس بی بی کہ اگر آپ لوگ وہاں پہ وہ ٹیم کی باتیں یاد کرو گے تو کیس بی بی اور یہ حاجرہ پٹارہ اور یہ جو دلہ ہے یہ ان لوگ سب نے مل کے یہ سارا کچھ کیا ہے اور یہ حاجرہ بن کے کیوں آئی تھی چھپی ہوئی نہیں مطلب کہ پٹارہ خود چاہتی تھی پٹارہ خود ان لوگوں کو گرانا چاہتی تھی جو لوگ حاجرہ بن کے جو لوگوں کو حاجرہ بن کے گرانا گیا مطلب دیکھ لو بندی گیم کتنا گندہ کھیل رہی ہے کتھ کے سپورٹروں کو آ کے آواز دے دے کے ان کے نام پرموٹ کرتی ہے شکریہ کرتی ہے اور پیچھے سے ایک بندی کو کھڑے کرتی ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ دوسرے نام سے اور ان کو گراؤ اور ان کو وائٹی سے بھگاؤ میری سپورٹ سے ہٹاؤ تو یہ ہی سے آپ لوگ دیکھ لو کتنی بڑی گیم باج بندی ہے اور جب لگتا ہے بہت سے لوگ دیکھتے وہ کوئی ٹیم پہ سب پتہ چل چکا تھا کہ ہجرہ کون ہے بعد میں کچھ اور بھی مطلب اب مجھے پورا سنٹینس یاد نہیں ہے ہاں اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ بھی ہجرہ نہیں ہے وہ بھی ہجرہ نہیں ہے وہ بھی ہجرہ نہیں ہے اگر اتنے کسی کا نام نہیں لیتی سرا سے ملی ہوئی ہے پٹہ اور وہ صاف نجر بھی آتا ہے کہ وہ ملی ہوئی ہے اب جب کیز بی بی کے ساتھ میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے ٹھیک ہے اور کیز بی بی کا ان سب سے رابطہ ہے ان کو پرموٹ کیا جاتا ہے ان کو اپنے پینل وں سے کڑی ملاؤ گے نا تو صاف نجر آتا یہ سارا جو گیم ہوا ہے نا یہ پٹارا نہیں کی اور کروائی باقی بولتے نا کہ اوپر والے کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں تو وہ بات بھی سچی ثابت ہو گئی کہ سلمہ سچی تھی اور پٹارا جھوٹی تھی حاجرہ بن کے آنا جھوٹی جھوٹی کہانیاں بتانا جھوٹی جھوٹی باتیں کرنا یہ سارا کس تو آج ایکس پوس ہو گیا نا جیتے کہ ڈیڈی ڈلے نے بتایا ہے کہ میں بتاؤں گا حجرہ کون ہے حجرہ کون ہے مطلب اتنے تو آج ایک دم کلیرلی بتائی دیا کہ حجرہ کون ہے اور ایسا بھی نہیں کہ دھکی چھپی بات جب وہ حجرہ کام کر رہی تھی وہ ٹیم پہ نا یہ بھی اس کے ساتھ میں اچھے سے ملا ہوا تھا اس کے پینل پہ آتے تھے یہ پینل پہ جا جا کے بیٹھا تھا اور آج آکے اگر یہ پول پٹیاں کھول بنانا اور یہ سارا کچھ کر نا یہ سار چیزوں سے نا ساف یہاں پہ جاہر ہو رہے باتیں کلیر ہو گئی ہے کہ سلما سچی تھی سچی ہے اور انشاءاللہ ہمیسے سچی رہیں گی اور پٹارا جھوٹی تھی اس نے گیم کھیلی اس نے بندوں کو اس طرح سے کھڑے کری جھوٹی جھوٹی کہانیاں بنوائی اور وائٹی پہ بولنے لگائی تاکہ وہ جو بھی پیچھے سے گند کر رہی ہے لوگوں کا دھیان اس کے اوپر سے ہٹ جائے تاکہ وہ پیچھے سے جو گند کر رہی ہے گند بھی وہ کر لے اور سلما کو گرانے کے لیے تو یہ بندی کس حد تلق نہیں گئی آپ سب ہی کو پتہ ہے جتنی حد بولو گے نا اتنی حد یہ عورت نے پار کی تو یہ حد بھی دیکھ لو اس کی کہ یہ خود کی بہن کو جس کے ساتھ میں اس نے خود نہیں جلوم کی اس کو گرانے کے لیے یہ بندی فیک فیک بندے لے 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 بندی آئی تھی اس کا نام مجھے نہیں یاد آرہا عائشہ کچھ نام تھا اس کو لے کر آئی تھی وہ تمنا کے لیے جھوٹی جھوٹی کہانیاں بتاتی تھی میں آنکہ اس نے بول دی میں تو نہیں جانتی اس کو اب یہ حاجرہ کو لا کے کھڑے کی تھی کہ یہ بندیاں جو بھی آکے باتے کرتی ہے نا اتنا دھڑھلے سے کہ آج اس کے پیس میں یہ گیا تھا اس سے یہ بات ہوئی تھی اس ساپ نظر آتا ہے کہ ان سب کو یہ سکریپ دیتی ہے اور یہ جو بیچ میں پیسوں کی بات آئی تھی اتنے اتنے ہزار کس چیز کے لیے تھے حج بن کے لیے مطلب کہ یہ سارے گیم ہے جھوٹا انسانی کھیلتا ہے یہ پیسہ دے کے اس کو ایک کیریکٹر میں لے کر آنا اور اس سے گندی گندی باتیں بلوانا اور سامنے علیہ کو گرانا مطلب کہ بھئی تمہارے پاس میں سلمہ کا کوئی بھی ٹھیک ہے تو تم لوگوں نے کہانیا بنائی تم لوگوں نے جھوٹے جھوٹے الزام لگائے بینہ پروف کے کیوں کیوں کی کچھ تھا ہی نہیں تو تم لوگوں نے ایک فیک بندی کو لے کر آئے بندی یہاں پہ وائٹی پہ بیٹھ کبول نہیں کرتی بندی کلمہ پڑھ لیتی بندی کسم کھا لیتی سوچو ان کو خدا کا کتنا خوف ہے ان کے دل میں خدا کا کتنا ڈر ہے کہ بیٹھ کے بڑی چیز کی کسم کھا لیتے کلمہ پڑھ لیتے وہ بھی کیا جھوٹا سوچو آپ لوگ پیسے کے لیے کتنا گر گئے پیسے کے لیے ان کے ایمان کتنے کوڑی کے پیسے کے لیے بیٹھ کے کسم کھا رہے ہو کہ میں وہ بندی نہیں اور پیچھے سے وہ بندی کا مطلب وہ ہی عورت نام چینج کر کے آتی ہے اور جھوٹی جھوٹی کہانیاں بناتی جھوٹی کہانیاں تو جھوٹا انسان نہیں بناتا ہے اگر کہ تم لگوں نے اتنی باتیں کی ہو نہ سلمہ کے اوپر اس کے بچوں کے اوپر آت تک کے پروف کیوں نہیں آئے ہم نے تو اتنے سارے پروف لاکے رکھ دیئے تھے خود پیٹارہ کی آواز میں خود پیٹارہ کے چیٹ میں خود پیٹارہ کی ویڈیو میں پکچر میں ہر ایک چیچ کے پروف ہم نے لے کر آئے چاہے پھر وہ اجاج کے لیے تھا یا ازگھر کے لیے تھا اور ایک چیچ کے پروف آئے لیکن تم لوگوں نے آج سکھ کے کیا لے کر آئے سلمہ کا شریف اس طرح کے ڈرامے کر کے جھوٹی جھوٹی کہانیاں اس کے علاوہ لائے کیا ہو تم لوگوں نے تو تم لوگوں کو شرم آنے چیئے یہ ساری کہانیاں جھوٹی لے کر آنے کے لیے اور بولتے ہے کہ سچ ہوتا ہے آتا لیٹ ہے لیکن آتا جرور ہے اور سچی سچا ثابت ہوتا ہے جھوٹ کتنا بھی گھوم لے کتنا بھی کچھ بھی کر لے لیکن جھوٹ ہے نا دم توڑ کے مرتا جرور ہے اور دو سال میں پٹارا نے جتنے بھی گیم کھیل ہے جتنے بھی جھوٹ لے کر آئی ہے انشاء اللہ ایک ایک کر کر اس کا ہر ایک جھوٹ آئی ٹی پہ جرور آئیں گا اور چیز کے اندر سچی سابت جرور ہوگی تم لوگ کتنے بھی گیم کھیل لو کتنا بھی کچھ بھی کر لو لیکن اوپر والے کے دیر ہے اندھیر نہیں دیر صحیح لیکن سچا ہی آئیں گی جرور اور سلمہ سچی تھی سچی رہیں گی اور پیٹارہ تیرا مو اسی طرح سے کالا ہوگا جس طرح سے یہ جو تیرا مو کالا ہوا ہے تیرے کو ڈھوپ کے مار جانا چیئے دیکھ لو جو لوگ بولتے ہیں بہت بھولی بہت اچھی ہے دیکھ لو آپ لوگ خود دیکھ لو کہ یہ بھولی اچھی اور سچی کیسے پیچھے سے گیم کرتی ہے کیسے لوگ کو فیک آئیڈیا بنا کے جاؤ یہ کہانی بولو وہ بولو اور کنٹرو ورسی کرو اس کو بدنام کرو کس طرح سے یہ گیم کلتی ہے دیکھ لو آپ لوگ جو لوگ اس کو سپورٹ کرتے نا ان صاحب مونڈیاں ایک دن انشاءاللہ جھکیں اور یہ بیٹھ کے سپورٹ میں باتیں کرتے نا کہ بس یہ تو پرپٹی لیلی تے جلتے ہے جلتا کوئی نہیں ہے یہاں پہ سمجھ میں آئی کون جلیں گا بتا دے کون جلیں گا یہاں پہ کیا کسی کو نجر نہیں آتا کیوں تمہارے نئی گھر بنگلہ گاڑی بن گئی اتنا ہر دو مینے میں کون پروپٹی کھرید تا ہے بھئی مطلب کہ تم لوگ کو شرم نام کی چیز نہیں ہے یہاں پہ کوئی بھی بتا دیں گا کہ ہاں بھئی ان لیگل طریقے سے آرہ ہے تب ہی دو دو مینے میں کڑوڑوں کی پروپٹیاں کھریدی جارہی اور پروپٹی کیسے کھریدی جارہی لوگوں کو گرا کے لوگوں کو جھوٹا ثابت کر کے گیم کھیل کے لانت ایسی پروپٹی کے اپر اور لانت ایسے پیسو کے اپر تم لوگ اس کے سپورٹر نہیں ہو تم لوگ اپنے چینل چلا رہے ہو اور پیڑ سپورٹر ہو تم لوگ سب یہ جو بیٹھے ہوئے نا پیڑ سپورٹر ان کو سارا سچ پتہ ہے لیکن لوگ بیٹھے اپنی چینل چلانے کے لیے ارے بھائی اگر چینل چلانے چلانے ہے نا بول کے چلاؤ کہ ہاں بھائی چینل چلار رہے وہ سچی جوٹی ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہم تو ہماری جوپ کر رہے بیٹھ کے لیکن نہیں آکے اس طرح سے باتیں کریں گے پتہ نہیں کتنی پارس بی بی کتنی سچی اور اچھی عورت ہیں ایک مرد غلط دو مرد غلط سب مرد غلط لوگوں کو دھمکیاں بیجنا لوگوں کو گالیاں کھلوانا لوگوں کے جھوٹے جھوٹے کہانیاں لے کر آنا یہ سارا کچھ کرنے کے باد میں بولتے ہے کہ وہ تو بہت اچھی نیک پارس بی بی لانت تم لوگوں کے اوپر اور جیسے حاجرہ ایکسپوس ہوئی ہے سب ایکسپوس ہوئے سب پتہ چلیں گا ایک نہیں پتہ جو لوگ ان کو سچ میں انہوں سینس سمجھ سچ سمجھ سن ان کے دل پہ کیا بھی تین اب یہ حجرہ کسی کو لے کے آپ خود سوچ کہ جو لوگ سچ میں دل سے جڑے ہوئے تھے ان کی کیا حالت ہوگی لوگ کیا سوچ گے ان کے بارے میں تو اپنی آنکے پیچھے سے لوگ کو گیرانے میں لگی رہتی ہے اور دیکھ لو اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آرہی کوئی اچھی نہیں ہو رہی کوئی صدر نہیں رہی الٹا دن پہ دن یا یاش ہوتے جا رہی تو بچوں کا خیال ہے نہ تو یہ کوئی پریئر کرتی ہے نہ نماز پڑھتی ایسا وہاں پہ بیسا ارے بھائی بولتے ہے کہ اگر چار دیواری رہے تو عورت اس کو محل بناتی نہ کہ محل کو عورت چھوٹا کرتی اس طرح کی بے فیراؤن عورت ہے اس کو جتنا بھی ملتا ہے اس کے لئے کم ہی پڑھتا ہے کبھی آپ لوگوں نے دیکھے کہ اس نے بولی ہوئیں گی میں نے یہ پروپٹی کھری دی تو میں نے دو رکھا شکرانہ کی نماز عدا کی کبھی بھی نہیں سننے آئیں گے اور اس کی ساری حرکتوں سے بہت ساری آوڈینس کا آنکھیں کھول رہی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کی آنکھیں کھول رہی جو عورت اتنی ساری چیزیں ہونے کے بعد میں بھی اللہ کا نئی شکر عدا کرتی ہے خوش نہیں ہے وہ کسی چیز سے خوش نہیں ہے تو آپ لوگ خوش سوچو کیا وہ اپنی بہین سے اپنے رشتے داروں سے خوش ہو سکتی ہیں ان کو گرانے کے لیے یہ کس حد تلقے نہیں گجر سکتی ہے یہ ساری چیزیں دیکھو اور اپنی آنکھیں کھولو اور اس گندی عورت کو سپورٹ کرنا بند کرو کیونکہ یہ تو ہی ہے گناہ گار لیکن آپ لوگ اس کو سپورٹ کر کے نا آپ لوگ بھی گناہ گار ہو رہے آپ لوگ بھی پاپی بن رہے ہو آپ لوگ تو اپنی آنکھیں کھولو جو عورت اپنی بہن کی جھوٹی کہانیا بنا کے فیک آئیڈی سے اپنی سپورٹر کو بھیج کے اس کو گندہ کر سکتی ہے اور کس طرح سے بے وقوف نہیں بنا سکتی آڈینس کو تو یہ ساری باتوں کے اوپر آپ لوگ کو دھیان جرور دینا چھئے بات اتنا ہی بولنا چاہوں گی باقی سب کو پتا چلی گیا ہوگا حجرہ کون ہے کس مددے کے لیے کس مفات کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا اور اس نے قریب ہی اگر تجھے تیرے دو تین سبسکرائب سپورٹر کو ہٹانا ہی تھا تو سیدھے سے ہٹا دیتی اتنا جلیل کر کے نکالنے کی کیا ضرورت تھی بڑی گیم باز ہے بھئی بڑی گیم باز تجھے پتا تھا نا کہ یہ لوگ ڈیڈی سے مل گئے ہے ڈیڈی کے ساتھ تیسا ہوا بڑا مجھ آیا چلے اس ویڈیو کو یہ پین کرتی ہوں ویڈیو کسی لوگ کمی میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دی نا ملتے نیکس ویڈیو میں لابی لابی